اسلام علیکم دوستوں اب دیکھ رہے ہیں لائن سپورٹس تو جی شاید افرید نے تو آتی دھمال مچانا شروع کر دیا ہے اور اگدم سے تین نئے لڑکے اس ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں دورا نیوزیلینڈ کے لیے جو کہ کل سے اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے کراچی نیشنل اسٹیڈیو میں پاکستان بمقابلہ نیوزیلینڈ ان کیا پہ شاید افریدی سیلیکشن کمیلٹی کے چیرمن انہوں نے تین کھلاڑیوں کو مزید اس اسکارڈ میں شامل کر لیا ہے اس ٹیپ سریج کے لیے جس میں شامل ہو گئے ہیں فاز بولر میر حمزہ اور اس کے علاوہ فاز بولر شاہ نواز دھانی اور آفیس پننر ساجتھان تو یہ حرطہ یہ بڑی زبردست قسم کی موف کی ہے شاید افریدی نے یہاں پہ کیونکہ اس سے پہلے نجم سیٹی نے یہ اشارہ دیا تھا کہ اگر یہ ٹیم آناؤنس نہیں ہوتی تو وہ ضرور کسی نئے فلان کے ساتھ جاتے لیکن شاید افریدی نے میرے حال سے بلکل بھی اس بارے میں سبر نہیں کیا اور مزید تین بلکوں کو شامل کر دیا ہے اسکارڈ کے اندر اچھی سیلیکشن ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے میر حمزہ کی اور شاہ نواز دھانی کی اور ساجتھان کی یہ تینوں ہی انفارم اسٹین پہ اسپیشلی میر حمزہ کی بات کی جائے تو اس پورے سال میں میر حمزہ کی دومیسٹی میں شاندار پرفارمز رہی ہے اس کے علاوہ ساجت خان کی بھی اچھی پرفارمز رہی ہے دومیسٹک سیزن میں لیکن یہاں پہ شاہ نواز دھانی کو یہ کہنا تھا شاید افریدی کا کہ اس کو دو سال سے ٹیم میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کو پراپر موقع نہیں دیا جا رہے ہیں اور برک لوڈ منیجمنٹ بہت ضروری ہے تمام پلئرز کی اور یہ بات ٹھیک بھی ہے شاید افریدی کی کیونکہ جس طرح سے مسلسل ایک ہی فارمنٹ میں ہمارے پاس ٹرائی کیا جا رہا ہے تمام کے تمام پلئرز کو اس سے پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز میں یہی بات کرتے بھی آئے ہوں اور یہی بات ہاں شاید افریدی نے بھی کی ہے کہ بینچ پر جو لڑکے بیٹھے ہیں آخر ہم ان کو موقع دیں گے کب جب تک کہ ان کو ٹرائی آؤٹ نہیں کریں گے تو کس طرح سے ان کی پرفارمز بھی سامنے آئے گی اور اس طرح سے اب لگتا ایسا ہے کہ یہاں پہ سرفراس کے لئے بھی بہت اچھا موقع مل گیا ہے کیونکہ مجھے ایسا لفیل آ رہی ہے کہ شاید کل کے میچ میں اب یہاں پہ رزوان کو آرام کر کے آرام کا موقع دے کہ یہاں پہ سرفراس کو انکلوڈ کر دیا جائے گا فائنل ایلیون میں مزید شاید افریدی کا یہی کہنا تھا کہ عبدالرزاق کے ساتھ دن کی یہی بات ہوئی ہے کہ صرف ہم اس پین وکٹیں ہی اپنے ملد میں کیوں بناتے ہیں اور اتنی ہمارے مندر ایبلیٹی ہے کہ یہاں پہ ماسٹلیا اور آفرس آت افریدی کے جیسے وکٹیں ہی بنا سکتے ہیں اور ڈومیسٹک میں نہ صرف اس طرح کی وکٹیں بنی بھی ہیں بلکہ اس میں میچز بھی ہوئے ہیں اور جب تک ہم اپنی پرانی سونچو باہر نکال کے نہیں پھیکتے ہیں تو جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ باورازم سے بھی ڈسٹس کریں گے کل کی فائنل ایون کے لئے اس کے بعد ہی کل جو بے ٹیم بیسٹ ہوگی کل کے میچ کے لئے وہ آناؤنس کر دی جائے گی میچ سے پہلے اور یہاں پہ اگر شاید افریدی کی بات کر رہے ہیں تو بلکل میں آپ سے پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے مائنڈ ہے شاید افریدی کا ٹیکنگ کرکٹ سارے زندگی انہوں نے کھیلی ہے اور ایک بہت اچھی موو ہے یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور جس طرح سے آتی انہوں نے اگرم سے ساری چیزیں کرنی شروع کی ہیں یہی چیز چاہیے ہمارے ٹیم کو جب تک انرجی ہمارے ٹیم کے درستانگی آئے گی نہیں اور وہ ڈرڈر کے اور ڈیفینسیب مائنڈ لے کے ہمارے ٹیم کھیلنا نہیں چھوڑے گی تب تک ریزرڈ آنا بہت مشکل ہے ایسے ٹیم سے اور اور لگتا ایسے یہ کہ کافی وہ بولڈ ڈیسیجن یہاں پہ لے رہے ہیں شاید افریدی کیونکہ جس طرح سے میڈیا مسلسل یہ بات کر رہا ہے کہ جو حق دار پلئیر ہیں ان کو ٹیم میں ضرور موقع ملنا چاہیے ٹھیک ہے سارے کے سارے ایک اے ٹیم میں کھیل نہیں سکتے ہیں کھیلنا گیا رہا ہی پلئیرز کو ہوتا ہے لیکن یہ بیلنس سکارڈ اب جس طرح سے سامنے آیا ہے کافی اچھی چیز ہے یہاں پہ شاید افریدی کی اور سیلیکشن کیمنٹی کی اور یہاں پہ اگر ٹیم کی بات کی جائے تو اگر کل انکلوڈ ہوتے ہیں کیونکہ شاید افریدی کا یہی کہنا تھا کہ نسیم شاہ بھی پروپر فیڈ نہیں ہے تو شاید وہ کل کا میچ نہیں کھل سکیں اور ان کی جگہ میر حمزہ کو زیادہ امکان ہے کہ وہ اس فائنل نیول میں جگہ بنا لیں کیونکہ ان کی فارم بھی اس ٹیم پر اچھی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید شاہ نواز دھانی بھی کل کا ٹیس میچ کھل رہے ہیں ڈیبیو ہو جائے ان کا پاکستان کی طرف سے اور یہاں پہ حسن علی کے سیلیکشن پھر مشکل ہو جائے گی کل کے میچ کے لیے اور ٹھیک ہے یہاں پہ اگر اس طرح سے جاتی بھی ہے پاکستان کے ٹیم اور دو سپینر جیسے کہ موجود ہیں پاکستان اسکورڈ میں عبرار احمد ہیں اس کے علاوہ ساجد خان ہیں اور اس کے علاوہ زائد محمود اور نوان علی ہے لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس کمبینیشن کے ساتھ پاکستان کے ٹیم پہلے میچ کے لیے اترتی ہے یہ تین اسپینرس کے ساتھ دو فالپولر کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر تین فالپولر اور دو اسپینر کے ساتھ جاتے ہیں تو شاید یہ وکٹ دیکھنے کے بعد ہی کل سہی ہم کو معلوم چل سکے گا کہ کیا فائنل ایون یہاں پہ کھلائی ہے پاکستان نے اس کے بعد بات کریں جی باور اعظام ٹیم کے کپتان بلاخر وہ منظر آم پر آ گئے کافی تین سے کچھ ان کا آنی رہا تھا کہ آشالکن مصرفیات میں آج پیس کنفرنسلی جب وہ آئے تو بانڈی لینگوش سے ان کے تو ایسی لگ رہی تھی کہ کافی وہ پریشر میں بھی ہیں اور جس طرح سے منیجمنٹ چینج ہوئی ہے اور جس تیزے سے یہاں پر تبدیلی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ان کا یہی سوال کے جواب دیتے ہیں ان کو سے کہنا تھا کہ ان کا فوکس صرف کرکٹ کے اوپر ہے یہ تبدیلیاں چلتی رہتی ہیں ٹیم کے اندر اور اس کا امپیکٹ کوشش ان کی پوری ہوگی کہ نہ ہے ٹیم کے اوپر اور اچھے پرفارم میں سوال دینے کی برکر کوشش کریں گے کافی کو جو غلطی انسان انہیں سیکھا بھی ہے دورہ انگلینڈ کا جو وائٹ پاش کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو اس کے علاوہ ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ جی ان کے بالکل بات ہوئی ہے شاید افریدی کے ساتھ اور نئی سیلیکشن کے امیٹی کے ساتھ اور جو بیسٹ 11 ہوگی کوشش ہوگی کل کے میچ میں اتارا جائے اور اس کے علاوہ مزید ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے پر کوئی پریشر نہیں ہے جس طرح کہ ابھی رومرز چل رہے ہیں میڈیا میں کہ کپتانی کی وجہ سے شاید وہ ڈسٹراب ہے تو ایسے کوئی بات نہیں ہے اور یہاں پہ اللہ تعالی نہیں ان کو یہاں تک پہنچایا ہے اور وہ بلیف کرتے ہیں خیر اپنے پرفارمس پہ اور رہ گئی بات آج ان کی پریس کانفرنس کی بابا رازم کی تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو آج سال لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی سیلیکشن ہوئی تھی دورہ انگلینڈ جو ہوا ہے یہاں پہ ٹیس سریز پاکستان کے اندر تو وہ ساتھ کی ذمہ داری وہ خود قبول کرتے ہیں اور جو بھی سیلیکشن ہوئی وہ ان کے اپنی مرضی شامل تھی اور ان کے اپنے فیسٹے تھے باقی رہ گئی بات کی کہ کس کھلالی کو ہونا چاہیے تھا کس کھلالی کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں بنیادی باجہ یہی ہے کہ ریسلٹ ان کے حق میں نہیں آئے تو اس وجہ سے بہت زیادہ ان کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے کسی قسم کی پریشر میں بھی ہیں اس ٹائم پر اور اس کے بعد کھلالیوں کے حوالے سے ان سے بات کیا گیا کہ جس طرح ٹرینڈ چلایا گیا بابا رازم کی کپتانی کے لیے تو ان کا یہی کہنا تا ہے کہ ہر کھلالی کے اپنے اپنی سونچ ہے اور وہ نہ صرف اپنے کھلالیوں کو بیک کرتے ہیں کھلالیوں کو بیک کرتے ہیں اور اس ٹیم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بابا رازم کے بات جس طرح سے پاکستان بہت کلوز آ بھی گیا اس سریس کے اندر لیکن ریزلٹ اس طرح سے نہیں مل سکے یہاں پہ کسر وغار پوری ٹیم برابر کی اس کے اندر بابا رازم کو بھی یہاں پہ نظام نہیں دینا چاہیے پرولم صرف کپتانی کی یہاں پر آتی ہے بابا رازم کی کیونکہ وہ اکثر اس طرح کے فیلڈ میں ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں جس سے ٹیم کو فائدہ ہو اور تھوڑا اسی مزید ان کو اپنے مائنڈ کو اور براؤڈ کر کے اور اس طرح کے بول ڈیسیجن دینے ہوں گے وہ پھر فیور میں آئے نہیں آئے تو پھر نظر بھی آنا چاہیے ان کے ڈیسیجن ایز ایف فیلڈ کے اندر کپتان جب وہ ہوتے ہیں تو جس طرح کی بالنگ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح کی پلاننگ ہوتی ہے وہ تھوڑے ڈیسٹرپنیس پیدا کرتی ہے بابا رازم کی کپتانی میں لیکن آج اس کو بھی انہوں نے یہ ڈیفنڈ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل ایک الگ کرکٹ کھیلنے کے لئے آئے تھے انگلینڈ یہاں پہ اور اگر وہاں پہ وہ ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہی کہنا تھا کہ آپ ڈیفنسیو کیوں ہوئے اور اگر وہ آٹیکنگ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہوں نے اتنا کھل کے رنگ کرنا شروع کی ہے آپ انہیں آٹیکنگ کیسے کرکٹ کھیلی تو یہ سارے چیزیں جب تو گراؤنڈ میں آپ ہوتے ہیں تو اس کی فیل باہر کی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھنے آتی ہے امید ہے جی یہاں پہ اب بابا رازم ضرور سبق حاصل کریں گے یہ بہت بڑی شکست ہے اور ایک شکست ہو گئی ہے ٹھیک ہے پاسٹ ہو گئی وہ چیز اور یہاں سے کر ہمارے ٹیم اچھا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے جس طرح کی نئی منیجمنٹ آئی گے یہ نئی سونچ آئی گے ضرور اس کا ایمپیکٹ آئے گا بھی ٹیم کے اوپر اور ایک اچھی پاکستان کو راستے پر سلی کوشش کر رہے ہیں نجانے کی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو بھی گئیں گے اور اس کے بعد آخر میں بات کریں جی انڈیا با مقابلہ بنگندیش تو فائنالی انڈیا آخر کار یہ میک جتنے میں کامیاب ہوا اور اس طرح سے دو زیرو سے سریس کو جیت کے وائٹ فاش کر دیا یہاں پہ انڈیا نے بنگندیش کی سریس کو اور ہنڈر ٹرن کا صرف آج باقی بچے تھے انڈیا کو بنانے کے لیے کل انڈیا کی صرف پہنٹالیس چار کھناڑی آؤٹ ہو جکے تھے اور صرف چھے وکٹیں باقی تھی یہاں پہ انڈیا کی لیکن کد جس طرح سے موف کیا تھا یہاں پہ اکثر پٹین کو اور انڈک کو پہلے بھیج کے تو وہ موف ہوئی انڈیا کے حق میں بہتر صابیت ہوئی کیونکہ دو ایمپلئر رہ گئے تھے یہاں پہ انڈیا کے پاس جس میں سریش آئر تھے اس کے نوارے شبطن کی وکٹیں باقی تھی اور جب آج دن کا آغاز ہوا تو ٹیم کے کپتان شاکیم الہسن نے ایک دفعہ پھر کہاں پہ کامیابی دیلائی بنگلہ دیش کو اور انڈک کی وہاں پہ وکٹ دینے میں کامیاب ہوئے وہ ایڈیوڈی آؤٹ کیا تیرہ رنو منا سکے اور اس کے بعد بیٹنگ کے لیے جب رشم بنت آئے تو سب سے اہم وکٹ ایک دفعہ پھر بنگلہ دیش نے رشم پنج کی بھی حاصل کرنی یہاں پہ چک چک دفعہ پھر رشم پنج اس موڈ میں آئے تھے اور ایک ریوز سوپ پہ شاندار انہوں نے بانٹی بھی حاصل کی لیکن اس کے فوراں بعد میڈی اثر نے ان کو الپی ڈیوڈی آؤٹ کیا بلکل یہاں پہ بالنیچے رہ گئی تھی اور نئی سمجھ پائے یہاں پہ رشم پنج اس بالن کو اور پیٹ پر کھا گئے اس طرح سے یہاں پہ انڈیا کی صرف اکتر رن پہ چھے ہلاڈی آؤٹ ہو گئے تھے اور یہاں پہ صرف چار وقتیں باقی تھی لیکن صرف چار رن کے اضافے کے بعد چوتر رن پہ جب ساپنی وگڈ اکثر پٹیل گی یہاں پہ گیری بولڈ کیا جس طرح سے میڈی اثن نے شاندر ڈیلیوری تھی یہاں پہ میڈی اثن کی تو اب یہاں پہ لگ اثر آتے کہ شاید انڈیا ٹرپل کر جائے گا لیکن اس کے بعد جب جوائن کیا ایشوین نے سورج آئر کو اور جس طرح کی ایننگ شو کی پیش کی آج ایشوین نے خاص کر اپنا پورا ایکسپرینس شو کیا اور آئر کے ساتھ ملٹیک اچھی پارٹنرشپ کر کے یہاں پہ انڈیا کو جیت بلانے میں سب سے اہم گردار آدھا کیا اور دونوں ناٹ آؤٹ رہے ہیں بیالس رن نے ایشوین بنانے میں کامیاب ہوئے انتیس رن یہاں پہ آئر بھی بنانے میں کامیاب ہوئے دونوں نے چار چار بانڈری بھی حاصل کی اس کے علاوہ ایک چھکا بھی لگایا یہاں پہ ایشوین نے اور سرن سے دو زیرو کی ایک بڑی اچھی جیت یہاں پہ انڈیا حاصل کر کے سیریز کو وائٹ پاش کرنے میں کامیاب ہوا ہے بس بدکسمت رہے یہاں پہ بنگلہ دیش کے ٹیم کیونکہ جیسے میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر تو یہاں پہ دھائی سو تک کا یا تین سو کا ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہو جاتا بنگلہ دیش انڈیا کو تو ضرور بہت اچھا ریزرل نے ہاں پہ نکل سکتا تھا بنگلہ دیش کے فیور میں لیکن جس طرح یہ کلیکس کی ہے پوری سیریز کے اندر یہاں پہ بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائنے پہ سپیشلی وہ بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ بنگلہ دیش کو اپنی بیٹنگ کے حوالے سے لیکن یہاں ایک ایشوین کو چاند ملا جب انڈیا کا سکور ایک سو انیس پہ پہ پہنچا تو خالد امید کی بال پہ لٹن داس ایک مشکل کیچ ضرور ضرور تھا اگر وہ لینے میں یہاں پہ کامیاب ہو جاتے تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی مل سکتی تھی یہاں پہ بنگلہ دیش کو لیکن انڈکی رہے خالد یہاں پہ بالر ان کے جس پہ ان کو بکٹ حاصل نہیں ہو سکی ایشوین کی لیکن یہاں تعریف کرنی پڑے گی بنگلہ دیش سے بالرز کی جو دس طرح سے لو ٹرڈل کو ڈیفرینڈ کیا ہے خالد بس یہاں پہ شاکیبل احسن اور میڈی احسن بکٹے لینے میں کامیاب ہوئے اور باقی کوئی تیسرا بالر بکٹ یہاں پہ نہیں لے سکا تو یہاں پہ بالرز کی باولنگ کافی اچھی رہی اس سیریز میں بھی تھوراؤڈ بنگلہ دیش کی لیکن بیٹنگ یہ بہت زیادہ پرالرم نظر آئیں یہاں پہ بنگلہ دیش کی پوری سیریز میں اور کافی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں آنے والے سیریز کے لیے کس طرح کی پرفارمنز آتی ہے بنگلہ دیش کی چلیں جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی پلیس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے